اسلام علیکم ناظرین گلستان لائیو فیڈ میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا میزوان شمیم بڑھ اس وقت میں میں ہسٹل روڈ پر موجود ہوں یہاں پہ کافی جوا پانی کا بہاو جو ہے کافی زیادہ ہے اس وقت پانی جو ہے نیشن ہائیوے کے اوپر یہاں پہ آ چکا یہاں پہ بہت ساری گاڑے جو ہے وہ یہاں پہ پھچ چکی ہے لٹر نالا کی بات کریں گے دہگام کل کی بات کہیں گے بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پہ درمدہ کیونکہ یہ عام راستہ ہے عام راستہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ہسٹل کا جی ایم سی ہنوارا کا راستہ ہے یہاں پہ جب بھی کوئی بیمار پڑھتا ہے جب مچھل سنگڈار کیرن سے لوگ آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے مشکلاتوں کا سامنا کیونکہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھانی کی کوشش کروں کا کس طرح ہے پانی کا بہاو جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ بڑھ چکی ہے لگاتار میں آپ کو یہ ویجول ہنوارا سے دکھانے کے کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے اگر یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جو بھی ناظرین تحصیل دار ہنوارا کی بات کریں گے یا لگاتار جمعکشنی پولیس کی بات کریں گے مونسپنٹ ہنوارا کی بات کریں گے وہ اس وقت آن جاب ہے یہاں پہ گاڑے بند کرنا ہے رہے ہیں وہ کافی بڑھ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ مونسپنٹ بڑھ ایلکار ہے وہ یہاں پہ تمام گاڑیوں کو یہ کہہ رہے کہ آپ آگے بچ جائے کیونکہ پانی کا بہا جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ گاڑی جو ہے فس بھی سکتی ہے کیونکہ پانی جو ہے سڑکوں سڑک کے اوپر آ چکا یہ عام راستہ میں اسی لئے آپ کو بول رہا ہوں کیوں 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 کی جی ایم سی جی ایم سی کا راستہ یا اگر نیشنل نیشنل آئی وی کی ہم کہیں گے مہنچوٹ سے ہسپیلل روڈ جو ہے یہاں پہ پانی کا بہا جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے الگتار جس طرح پہلے ہی موسمی آئیتے پروڈکشن دیا ہے کہ یہاں پہ آہ آپ کہیں گے آہ آہ سولہ تک جو ہے آہ جس طرح وادی کشمیر کی بات کریں وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر میں اسی خاصی بارش ہو رہی ہے یہ لگت یہ تصمیریں جو ہے میں آپ کو ہنوارا سی دکھانے کی کوش کروں کتنا پانی جو وہ کافی بڑھ چکا ہے پانی کی ستھا جو ہے وہ کافی بڑھ چکے تقریباً دو سے چار فٹ سڑکوں کے اوپر جو ہے پانی آ چکا ہے میرے ساتھ کچھ یہاں پہ مقامی لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کشک نہیں شوکر ماتا ہے فاروق ہاں پکو آپ کی گاری آپ پہ پھچک ہے درمت ہے تو کیا کہیں گے ہو میں یہی کہنا چاہوں گا جو جی ایم سی کی روڈ جو جاتی ہے مین روڈ جی ایم سی کے لیے جاتا ہے چوک سے ہو کے یہاں پہ بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا تو گاڑی مالو سے ہم رکیسٹ کریں گے جو بھی ہوسپیٹل کے لیے گاڑی جائے یا کوئی بھی چھوٹی گاڑی جو جائے گاڑی گاڑی کے ٹائرز جو ہے بینڈو لیول تک پانی جاتا ہے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھتے ہیں ملسپلٹی کا عملہ بھی آگیا ہے جیسی بیس وغیرہ بھی آگیا ہے لیکن جیسی بیس کو نہیں روک پائے گا بیکنز پانی جو اوپر سے آ رہا ہے اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ تیز تو اس میں پرکاشنز یہی ہیں کہ ابھی کے لیے گاڑی والوں کو چاہیے یا پیدل والوں کو چاہیے کہ اس روڈ کو ابھی ایویل نہ کریں تاکہ کوئی جان یا مال کا نقصان نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبلنس بھی جو ہے یہاں پہ رکی ہوئی ہے ہسپٹل میں ایک ایمبلنس نکھی تھی جس میں بیمار ہے بیری گاڑی رکی ہوئے سبھی لوگوں کی گاڑیاں یہاں پہ رکی ہیں کچھ لوگ ہیں ایسے جو اس روڈ کو کراس کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس روڈ کو کراس کرنا ابھی صحت کے لیے اور جان کے لیے مال کے لیے صحیح نہیں ہے تو سبھی لوگ جو یہاں سے گزرنا چاہیں گے ابھی میں یہی کہوں گا باقی روڈ جو ہے وہاں پہ بھی پانی ہے جو گھر میں بیٹھا ہے بندہ اس کو ابھی چاہیے بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو گھر سے باہر نہ نکلے بکہز ہر جگہ ہر روڈ پہ سہلا بھی صورتحال ہے بلکل جو بھی آپ کو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے جو بھی یہاں پہ آپ کو پرکاشنری میجرز کے بارے میں بولا ہے وہ ہمیں لینے چاہیے ابھی کے لیے ہمیں ٹراول کو ترک کرنا چاہیے بکہز یہاں پہ ابھی بہت زیادہ بارش بھی ہو رہے ہیں اور روڈ جو ہے پورے پانی سے بڑے ہوئے خاص کر جو جی ایم سی کے نزدیک آپ کو روڈ ملتا ہے یہاں چوک سے لے کے یہ بہت پانی سے بڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے جو منسپلٹی کا عملہ بھی کھڑا بیٹا ہے بس یہی بول رہے ہیں گاڑی والوں کو کہ یہاں سے نہیں گزرنا ہے بکہز یہ بہت زیادہ رسکی ہے میں یہاں پہ لگ بگ آدھے گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں آدھے گھنٹے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی کراس نہیں کر پا رہی لیکن جو گاڑی کر رہی ہے رسک لے رہے ہیں ہمیں رسک ابھی نہیں لینی چاہیے بلکل یہاں پہ چار پھٹ کے قریب پانی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہیں تو گورنمنٹ نے یا آپ کو ایڈمسٹریشن نے جو بھی کورٹیشنز یہاں پہ دیئے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے ہائے ریچ میں ایوالوج کا خطرہ ہے اور یہ جو پلینز میں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ سہلا بھی صورتحال ہے ابھی تو سہلا بھی صورتحال سے بچنے کا ایک ہی بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں ابھی ٹرول جو ہے اس کو آپ ترک کریں جانہا جی یہ تھے میرے ساتھ کچھ مقامی لوگ ان کا سابطور کہنا ہے کافی زیادہ جو ہیں لوگ جو ہے یہاں پہ درمدہ ہم کہیں درمدہ اگر کسی کو کپاہ سے شریح نگرانا ہے یا بارا ملانا ہے وہ دوسرے راستے سے آ سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ آگر ہائیوے کی بات کریں گے جانہا جی اس وقت موجود ہے اس روڈ پہ موجود ہے ہاں یہ آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی یہ جو ہے یہ جی ایم سی کا یہ جی ایم سی کی مین انٹرنس ہے اور جہاں پہ آپ کھڑے ہو اس وقت یہ جی ایم سی کا مین انٹرنس ہے اور جو ہندوارہ کا مین روڈ ہے جو مارکٹ میں مین روڈ جاتی ہے جیسے آپ بارہ ملا سے یہاں مین چو کی طرف آتے ہو تو یہ پانی سے پورا برا ہوا آپ دیکھ سکتے ہو دکانوں میں بھی پانی چلا گیا جو آپ کے سامنے یہ دکان ہیں ان کے اندر پانی چلا گیا ہے آپ یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر پاؤ گے اس ٹائم کی یہاں پہ روڈ کہاں سے ہے اور نالا کہاں سے ہے تو اس میں سب سے ایمپورٹنٹ بات یہی ہے کہ نہ پیدل اور نہ گاڑی میں اس روڈ کا سفر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت زیادہ رسکی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ روڈ کہاں سے ہے اور نالا کہاں سے آپ ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاؤ گے تو اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ ابھی جو آپ کو گرمنٹ بھی بہت رہے ہیں آپ بھی ہمیں میڈیا پرسنز کے وساقت سے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے یہ نیسے فورڈ کریں سب کو کی ان روڈوں کو ابھی ای بیل نہ کریں یہ بہت زیادہ خطرہ ہے جاناں سے لئے تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہے لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہاں پہ ہم اس وقت ہاسپٹل روڈ پہ موجود ہے جہاں پہ لیٹر نالا ہے دوسری طرف دہگام کو لے پانی کا بہا جو ہے کافی زیادہ ہے تقریباً چار سے تین سے چار فٹ جو ہے پانی جو ہے یہاں پہ سڑکوں پہ آیا ہے وہ یہاں پہ بہت سارے دکانیں وہ یہاں یا پہ بہت سارے دکانیں یہاں پہ بہت سارے رکھانے یہاں پہ پہ بھی پانی آکھ چکل ہے یہاں پہ بھی جو پورا جو کہاں جو لوگ ہم کہیں گے oyun کے تیجور پانی کے ذرد میں یہاں پہ آچکے ہے کیونکہ پانی کا بہا تسب rabbits آ روڈ اور بھی مکامی لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں تو خیش کریں کہ اچھوڑا سا واق سچرہ ماک جو ہے Punk despنت پہ اس وقت موجود ہے یہاں پہ یہ لائے تصویر میں یہاں پہ جیسی بیز کو لیا گیا اس ندی کو یہاں پہ اب یہاں پہ آگر کچھ اس میں فسا ہے وہ یہ ساپ کرنے کے خوش کریں یہاں پہ آن جا پہ چاہے ہم پولیس کی بات کریں گے چاہے ہم جلائیں جیسے ہمیں کی بات کریں گے یا منصور کی بات کریں تو آن جا پہ مگر پانی کا بہت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے یہ جیسی بیز جو ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے کلانی کا بہت مجبور ہے کوئی بیمار ہے کوئی دردزم ہے ہماری بے ان کو بائی پاس روڈ جو ہے وہ اکتیار کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ جیسی بیز جو ہے یہاں پہ بہتارے گاڑے ابھی ہچ چکی ہے یہاں پہ مونسپلٹی ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ موجود ہے ہم خصوصاً لیتر نالا کی بات کریں گے لیتر نالا میں پانی کا بہا جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے تو اور بھی لوگ سے بات کرنے کی کوش کریں گے طورٹ من پہ موجود ہے آپ خصوصوں کو موجود اسڈتی wang verstehen کہ اس ان کو موجود ہے آپ کا حروم موجود ہی آستی با subtitع کرنے کا حروم درکار باہ درسی نیز جو merely جنبار شعرک میں شکرین جو بات کرنے کے بات کرنیں اس سے اسم managers کو چکرین بادا ہے جو اچتا رائے سونجور اگر مجبوریہ ساستہ لیو یہ عام ناڈیو امان جو اگر ہیں جو یہاں سے ماغم سے آئے گا راجو بار سے آئے گا پفارا سے آئے گا اس کو بائِاس کر کے جانا ہے اور وہاں پہ چھوٹی پورا سے موڑ کے آنا ہے ہسپٹر یا ہائیٹ سکنڈری کے اپر لیول سے جا سکتے ہیں وہاں سے بھی خطرہ ہے صرف یہاں جو کفارے سے آ رہے ہیں ماغم سے آ رہے ہیں واگرہ سے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بائی پاس کر کے جو رسک لیتا ہے بہت رسکی ہے اس ماحول میں گاڑی کو چلانا تو بہت زیادہ مجبوری والی لوگ جائیں جن کو بہت ہی امپورٹنٹ ہسپٹل آنا ہے تو ان کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس روڈ سے ہم آ سکتے ہیں ناظرین باہمات بروکر نے تھوڑا بہت ویجوال آپ کو طور پر یہاں بھی آگے بھی دکھانے کیا گاڑی جو ہے آگے یہاں پر مونسکولٹی دپارٹمنٹ یہ کہہ رہے کہ آپ گاڑی کو پہلے رکھیں یہاں سے یہ روڈ جو ہے آپ استعمال نہ کریں پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے خود گرزی کر کے لوگ جو ہے اس روڈ سے ابھی جو ہے سفر کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کریں گا اب ہم بھی اس وقت موجود ہیں میں ابھی گر سے واپس آیا کیونکہ یہ خبر آپ لوگوں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں کہ ہماری ہر ہم کہیں گے گلستان نیوز کی ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ خبر جو ہے آپ لوگوں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا اور منسپلڈی کی ملاجی میں میرے ساتھ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا جانا چاہیں گے ڈنسٹーہ ڈنسٹーہ ڈنسٹی پا لیا گرے اپس ما ہماریوں اپس مرتے ہی جہای ہے اب دور باتن را باتن یہ مطمئن ہے جانا زینے یہ لائیوں میں آپ کو حضورہ جیم سی سے دکھانے کی کوشت کریں جہاں پہ جامعہ قدیم کی بات کریں گے جامعہ قدیم کے جامعہ قدیم کے پاس موجود ہے یہاں پہ پانی کا بہا جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے تقریبا پانی کے سطح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے تقریبا چار فٹ جو پانی جو ہے وہ یہاں پہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے لوگوں کو جتے بھی نیچے گاڑی ہے چاہیے سومک کی بات کریں گے چاہیے ہم چھوڑی گاڑی کی بات کریں گے ان کو احتیاط بڑھتنے کی ضروری ہے جس طرح پہلی جس طرح پہلے ہی زیلہ انت دریا کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے پھر سے لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے وہ اپنی جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی گھروں کے باہر ان کو نہ بیجے کیونکہ جو ندی کے آس پاس رہتے ہیں ان کو صرف احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے تو لائیو ویجول میں آپ کو اس وقت جب میں قدیم سے دکھانے کی خوش کریں گے تقریباً پانچ سے چھے دکان جو ہے جو اس کے زد میں آ چکے ہیں ابھی پانی کا بہاو جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے لگتا ہے جس طرح پہلے ہی مارکہ میں مجھ میں آتے ہیں ایڈوزری دکھے ہیں ہائی ریچس میں کافی زیادہ جو ہے لوگوں کو احتیاط بڑھتے کی ضرورت ہے وہاں پہ لینڈ سلایڈ بھی آ سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپ دیکھ رہا ہے آگے جہاں پہ جیسی بھی لگی ہوئی ہے یہ نالے کا ڈاؤن سائیڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ڈاؤن سائیڈ میں ابھی پورا پانی بڑھا ہوا یعنی کہ آگے پانی بہ ہی نہیں پا رہا ہے ایک تو ہمارے جو نالے ہیں یہ نیرو ہو گئے ہیں ہماری ہی بدقسمتی ہے یہ ہم ہی لوگوں کے قصور ہیں کہ ہم نے ان نالوں کو ختم کر دیا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ بلوکیٹ جو ہیں ہماری وجہ سے ہو گئے تو انہی بلوکیٹ کی وجہ سے آپ دیکھو آگے پانی نہیں جا پا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ پہ پانی بڑھا پڑا ہے ہمارا یہی مقصد ہے ابھی اس لائیو میں آنے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں یہ لوگوں کو بولنا چاہوں کہ یہ نالے جو ہیں ان کے انکرشمنٹ جو ہے یہ ہمارے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے کبھی بھی بارش ہوگی تو یہ ہمارے لیے ہی جان لیوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکانوں میں دکانوں میں ہر جگہ پانی بڑھا ہوا ہے یہ جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہو جو منسپلٹی والے جے سی بیز لے کے آئے تو جے سی بی کو کہاں سے گسائیں گے یہ کوئی ہے نہیں یہاں پہ راستہ جہاں سے جے سی بی کو گسا سکتے ہیں تو ابھی کے ل لوکیشن بتائیے لوگوں کو کس طرح کی احتیاط بڑھتا ہے جو نیچی گاڑیاں ہیں ہم کہیں کہ چھوٹی گاڑیاں ہیں تو ان کو کون سا روڈ استعمال کرنا چاہیے ابھی ہم بالکل جامعہ قدیم جو ہے جامعہ قدیم ہندبارہ کی سب سے پرانی جامعہ قدیم جو ہے ہسپٹل کے گیٹ کے سامنے پرانا گیٹ جو ہے ہسپٹل کا اس کے سامنے جی ایم سی کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی یہ روڈ جو ہے پانی سے بڑھا ہوا ہے ابھی آپ دیکھ رہ ہے وہ عملہ بھی آیا ہے کچھ نہیں کر پا رہا ہے بکرز یہاں پہ کہیں سے کوئی راستہ بنی نہیں رہا ہے جہاں سے آپ یہ پانی ہٹا سکتے ہو یا پانی سے کے آگے جو بلوکیٹس ہیں ان کو ہٹا سکتے ہو اوپر سے بہت زیادہ پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ بڑھا ہوا ہے پانی تو ایڈوائزنگی یہی ہے کہ جو بھی چھوٹی گاڑیاں ہیں پیدل چلنے والے ہیں سیکورٹی والے ہیں کوئی بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس روڈ کو ابھی ایویل نہ کریں جو بہت ہی ایمیرزنسی والے لوگ ہیں جن کو ہسپٹل ابھی ایویل کرنا ہے جیسے ماغم سے جو لوگ آئیں گے گفارہ سے لوگ آئیں گے راجبار سے جو لوگ آئیں گے ان کو چاہیے کہ وہ ابھی بائی پاس کو ایویل کریں بائی پاس سے ہو کے وہ چھوٹی پورا جائیں چھوٹی پورا سے موڑ کے وہ ماور کے ساتھ سے ہسپٹل کے نئے گیٹ سے انٹر کر سکتے ہیں پرانی گیٹ سے نہیں بکرز یہاں پہ بہت زیادہ پانی بڑا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو گاڑ کہاں سے اور لالا کہاں سے یہ جان لیوا ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں ترک کریں ابھی کے لیے پراؤل تو ہم جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہم پہلے سے ہی فسے ہوئے ہم بھی یہاں سے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے بیٹھے ہوئے گاڑی نہیں نکال پا رہے ہیں تو ہم بھی اسی چیز کا انتظار کریں کب یہاں پہ پانی ختم ہو جائے کم ہو جائے اور ہم یہ روڈ ایوی ہوتے ہیں اگر کسی کو مجبوری ہسپیٹل لانا ہے تو وہ بائی پاس سے آ سکتے ہیں یا بانے مالا جو ہے سکنٹری راستے ہیں باہر سے آ سکتے ہیں لوگوں کو اتحادہ بھرت دیں یہ کافی اشد ضرورت ہے اس روڈ پہ بھی پانی جو ہے پانی کی سطح جو ہے وہ کافی بھر چکا ہے یہاں پہ تقریباً چار فٹ چار سے پانچ فٹ جو ہے پانی جو ہے سڑکوں کے اوپر آ چکا ہے لوگوں کو بہت زیادہ اتحادہ بھرت دیں جس طرح پہلے ہی زیلہ انتظار بھرت کی طرف سے ایڈوزر دیں گئے ہیں لوگوں کو ایک ہاتھ بھرت دیں یہاں پہ میں لائیو ویڈیو میں آپ کو ہندوارا سے چار چار دکانے جو ہے وہ پانی کے زد کے نیچے ان کے دکان کے اندر پانی چلا گیا ہے اس وقت کی لائیو تصویر میں آپ کو گریستان لائیو فریڈ پہ دکھانے کی کوش کر رہا ہوں تھوڑا سا اور بھی ویڈیو دکھانے کی کوش کریں گے یہاں سے تقریباً شار دکانوں کی بات کریں گے یہاں پہ اس وقت موجود ہے ہم جرنیا قدیم جو مزرگر مالک کیپا جو یہاں پہ موجود ہے کسی کو ہاسپیزل آنا ہے وہ دوسری راستے سے آ سکتے ہیں کیونکہ اس راستے سے ان کو کافی زیادہ جو ہے پریشانی کا سامنچ پانچ چھے گاڑی جو بھی یہاں پہ ہچ کے یہ منسکلٹی باقام ہے صرف یہی تمام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کی بات کریں گے چاہیے ہم بہت سارے پانے کے جہاں پہ آس پاس رہتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو کافی زیادہ اتھیات بھرتنے کی ضرورت ہے خلال طور ہم یہ کہیں گے اس وقت ہم موجود ہے ہسپیزل روڈ ہنوارا پہ موجود ہے تو پھر سے ہم بھی کہیں گے گلیستان نیوز کی ماجم سے جو بھی یہ لائیو دیکھ رہے ہیں یہ جادہ سے جادہ شیئر کریں کسی کو مجبوری ہنوارا ہسپیزل آنا پڑے گا تو ان کو وہ دوسرے یا بانے مالے سے آئیں گے بانے مالے سے آئیں گے یا وہ دوسرے راستے سے آئیں گے کیونکہ یا تو نیشنل جو بائی پاس روڈے وہاں سے آئے تاکہ یہاں پہ لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے لوگ جو ہے فیلال ہم کہیں گے لوگوں اتھیات بھرتنے کی ضرورت ہے